اسلام علیکم ناظرین یار بزنس آئیڈیا کے ساتھ حبد الرحمن آپ کا میزبان آپ کی طبط میں حاضر ہے آج کا بزنس آئیڈیا ناظرین ہے جنرل سٹور کا میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس میں کون کونی چیزیں عام طور پر رکھی جاتی ہیں اور اس میں مارجن ایوریج کتنا ہوتا ہے تو جو میرے بہن بھائی نیا نیا یہ کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تقریبا پچاس ساٹھ ہزار روپے کی رینج سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سمان رہا کے اپنے گھر پر سٹور بنا لے ہیں تو رننگ والا کام ہے اس میں بہت سارے آئٹم ایسے ہیں جو عام طور پر رننگ میں روٹین میں چلتے رہتے ہیں اس میں سب سے اہم چیزیں جو آج کل چل رہی ہیں وہ ہے ڈے کریمیں اور نائٹ کریمیں جیسے دیکھیں سندل، فائزہ، گورڈن پرل اس طرح سے اور بھی اس میں بہت سارے آئٹیکل ہیں تو یہ جو نائٹ کریمیں ہیں اس میں ناظرین اس کا مارجن تقریباً پچاس سے ساٹھ روپے فی کریم کے حساب سے ہوتا ہے آپ کو ایک سو ساٹھ سٹھ روپے گی رینج میں آپ کو ملتی ہیں اور دو سو بیس سے دو سو چالیس گی رینج میں ہی سیل ہوتی ہیں تو مارجن اس میں مناسب ہے تو سٹارٹ میں آپ صرف ایک ایک ڈبا لیے ہیں یا ایک ڈبے سے بھی کم اگر آپ لگے کام سیور کریں تین تین بھی مل جاتی ہیں ہول سیل ریٹ پر ہول سیلرز کے نمبر میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویڈیو آپ شروع سے اینڈ تک مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو اس میں جو مزید آرٹیکل ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں فیرن لولی تیبت کریم کولڈ کریم جیسے اب موسم آگیا ہے تو کولڈ کریم اس میں چلے گی ان میں جو گرینڈڈ چیزیں ہیں اس میں مارجن کتنا ہوتا ہے میکسیمم 10 سے 12% اس میں مارجن ہوتا ہے جیسے تیبت ہو گئی ہے فیرن لولی ہو گئی ہے اور کولڈ کریمیں ہیں ان میں اور جو سابن ہیں ان میں بھی ایسے ہی مارجن آپ کو جیسے یہ دیکھیں سن سلک لیپ بوئی شیمپو بگر رہے ہیں ان میں آپ کو مارجن میکسیمم 10% ہوتا ہے جو 230 والی چیز ہے وہ آپ کی 240 سے 260 روپے میں سیل ہوتی ہے اور 100 روپے والی 110 روپے میں سیل ہوتی ہے بس اتنا ہی اس میں مارجن ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ارکے گلاب کیونکہ لیڈیز کو آج کل جو ہے یہ ارکے گلاب اور گلیسرین یہ چیزیں اس میں جو ہے گلیسرین کا ریٹ آج کافی مہنگا ہو گیا ہے تو یہ بھی ایک روٹین کی چیز ہے بہت زیادہ چلتی ہے اس کے علاوہ ہے یہ ہاشمی سرمہ سرمی یہ چیزیں اس کے علاوہ شیمپو آپ اپنی علاقے میں دیکھ لیں کونسی آپ کے رینج میں زیادہ چل رہی ہے ہمارے پاس تو اس وقت جو ہے سن سرک ہیڈن شولڈر لائف بوائی یہ زیادہ چل رہی ہے یہ دیکھیں آپ اس ٹارٹ میں بے شک تھوڑا تھوڑا سمان رکھ لیں لیکن میں میشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آئیٹم آپ کے پاس زیادہ ہوں بے شک آپ دو دو تین تین پیس ہی ہول سیلر سے لے لیں وہ دے دیتے ہیں نہیں اس میں کوئی وہ کرتے تو یہ آپ کو رکھنے چاہیے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیں تاکہ آئیٹم جیسے نکلتے جائیں تو آپ مزید اس میں لا کے رکھ لیں یہ دیکھیں بی بی شیمپو برینڈڈ چیزوں میں ہمیشہ مارجن زیادہ کم ہوتا ہے اور دوسری چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے جو لوکل چیزیں ہیں اب یہ دیکھیں اس میں فلائٹرو کریمیں یہ کریمیں آج کل بہت زیادہ چل رہی ہیں کلوبی ویٹ ہے فلائٹرو ہے ڈرمو ویٹ بیٹنو ویٹ یہ چیزیں ان میں بھی آپ کو جو ہے ست روپے کی والی کریم جو ہے واسی روپے میں سیل ہوتی ہے اتنا زیادہ مارجن تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ضرورت کی چیزیں ہیں یہ آپ کو رکھنی پڑتی ہیں اس کے بعد آگیا ہے لوشن وغیرہ سردیوں کا موسم ہے یہ دیکھیں پونڈز لوشن کیر لوشن اس میں بھی ایسے ہی آپ کو 10 سے 12% آپ کو مارجن ہوتا ہے اور جو سٹور کی سب سے اہم چیز ہے یہ دیکھیں وائٹننگ کیپسول ہیں یہ آپ کو سو کے جار میں ملتے ہیں سو دو سو کا جار ملتا ہے اور وہ آپ کو اسی حساب سے چار پانچ روپے کا پڑتا ہے دس روپے کے آپ کو سیل کر سکتے ہیں پھر ہی ہو گیا ہے یہ دیکھیں گیزلین پرفیوم پرفیوم آپ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے برینڈ کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پوائزن ہے ڈیلیشیا ہے اکوا ہے تو ان میں بھی آپ جو ہے مارجن آپ کا تقریباً 20% بن جاتا ہے پھر یہ دیکھیں آملہ آئل ہے باڈی سپری ہے اور سکن پولیش یہ دیکھیں اپڈن باڈی سپری ان چیزوں میں باڈی سپری جو ہے وہ آپ کو تقریباً ملتا ہے لوکل رینج والا تقریباً 500 روپے کا مل جاتا ہے 130 کا بھی مل جاتا ہے 160 کا بھی مل جاتا ہے جو برینڈڈ ہے جیسے فوگ ہو گیا ہے اور اس طرح کے جو ہیں وہ آپ کو ذرا ایکسپنسو ملتے ہیں وہ ساڑھے 300-400 کی رینج کے ہیں اور جو بروشے وغیرہ اور اس طرح کی لوکل کمپنیاں ہیں وہ 130-400 کی رینج میں ملتا ہے اور 2800 روپے کا سیل ہوتا ہے پھر کلر ہیئر کلر یہ دیکھیں پرائیما ہیئر کلر سیم سول ریٹھا اس طرح سے آپ نے مرضی سے ہیئر کلر بھی لا کے رکھیں یہ بھی رنگ والی چیز ہے پھر یہ دیکھیں کیکشا مہندی سبز مہندی یہ اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے 50 روپیز کی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں سرک مہندی اربی بلیک کیٹ یہ لیڈیز کی اجن ہے یہ پاورڈر ہوتا ہے ہیئر موونگ پاورڈر پھر یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بھی اچھے کاسی چل رہی ہے بائیو آملائز میں مارجن اچھا ہے تو یہ بھی آپ کو رکھنی چاہیے پھر ملتانی مٹی ہے یہ چیزیں جو لوکل برینڈ ہیں میں آپ کو دوبارہ یاد دلا دوں لوکل برینڈ میں مارجن ذرا اچھا ہوتا ہے پھر اس طرح سے مختلف قسم کی کنگیاں کنگے شیشے یہ چیزیں عام روٹین کی ہوتی ہیں آپ اس کو اچھی سے ہلکی قوالٹی کی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سٹیر والی کنگی ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں پلاسٹک والی کنگیاں ہیں یہ دیکھیں کاسمیٹکس کا سمان آپ تھوڑا تھوڑا رکھیں کیونکہ یہ اس کا خراب ہونے کا اندرشہ ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں نیل پالش مختلف قوالٹی میں ہے یہ اٹھارا اور بیسے اس کے رینج شروع ہوتی ہے جو لوکوالٹی ہے اور اس کے بعد اوپر تک جاتی ہے پھر یہ یہ دیکھیں میڈورا لیپسٹک یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں آپ کی عام روٹین میں چلتی ہیں تو شادی پہ آکے موقع پہ یہ دیکھیں یہ ہے مسکارا آئی لائن مسکارا اور آئی لائنر ہے یہ سپانچ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہیر بریش مختلف قسم کے ہیر بریش یہ آپ کے لیے یہ سٹور کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں یہ آپ مختلف قوالٹی میں رکھیں یہ عام طور پہ اس کی رینج سور پہ شروع ہوتی ہے اور یہ اوپر تک جاتی ہے آپ اس میں آرام سے 50% مارجن حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو سب سے زیادہ آج کل رننگ میں چیز چل رہی ہے وہ یہی ہے بلیچ کریم میں وغیرہ ہو گئی ہیں پھر یہ دیکھیں ہیر موونگ لوشن کریم جووں والی کریم جو ہے یہ شیمپو یہ دیکھیں پھر ان لولی ساشے وغیرہ یہ چیزیں عام روٹین کی چلتی ہیں ملتانی مٹی ہو گئی ہے کیا روبٹن ہو گئی ہے اور ٹیشو وغیرہ ہیں یہ چیزیں عام روٹین کی ہیں ان میں مارجن اچھا خاصہ ہے اور یہ زیادہ مہنگی چیزیں نہیں آتی ہیں بلکل نارمل رینج میں ہوتی پھر یہ مختلف قسم کے دیکھیں میڈورا سرما میڈورا پاوڈر تیبت پاوڈر یہ روٹین کی چیزیں ہیں یہ ہر سٹورج جنر اس کے بعد یہ لیڈیز سینیٹری پیڈ یہ لو کوالٹی سے ہائی کوالٹی میں ملتے ہیں آلویز بیٹر فلائی اور اسے لوکل کوالٹی بھی ہوتی ہے کارٹن میں ملتے ہیں اس میں بھی اچھا مال پھر یہ پیمپر پیمپر آپ بلکل ہلکی کوالٹی کے بھی آتے ہیں جیسے وہ دبائی اور اس طرح کے لوکل برینڈ ہیں پھر یہ راکٹ ہے اور بونا پاپا اور یہ دیکھیں نانا بغیرہ یہ برینڈ ہیں تو اچھی کوالٹی رکھیں کہ تو اس کی ریننگ زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ نے ہمیشہ چیز وہ رکھنی ہے جو آپ کے علاقے کے مناسبت سے رکھنی ہے جو آپ کی ایزیلی سیل ہو جائے ایسا نہ ہو کہ آپ بہت مہنگا سامان لے کے آئیں اور پھر اس کے بعد آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے ٹویزر خواتین کی ضرورت کی چیز چیپ سٹک بغیرہ ہے تو یہ آپ کو میں نے موٹے موٹے آئٹم دکھائے ہیں جو عام طور پہ ہر جنہ سٹور کی ضرورت ہوتی ہیں جس کے علاوہ جو ہے حوزری کا سامان ہے اور واقعی سامان جو ہے اس کی انشاءاللہ بعد میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا تو تب تک اللہ حافظ